تو میں لطیب قریسی آج سبھی کسان بھائیوں کو امرت پانی گھر پر آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں میں بتانے جا رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھئے اور اس میں کیا کیا سامگری ہے وقت کیسے استعمال کرنی ہے میں ساری جانکاری بتاؤں گا اور امرت پانی بنا کر آپ اپنی فصل پر دے کر کیسے فائدہ لے سکتے ہیں وہ پوری جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے گجارش کرنا چاہتا ہوں یادی آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے ایک بھی ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو جو کھیتی سے سمبندت ہیں اور پسو پالن سے سمبندت اور ہارٹیکلچر سمبندت جتنے بھی جدی آپ کو جانکاری چاہیے تو میرے چینل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں میں ان سمبندت سبھی جانکاریوں سے سمبندت ویڈیو بناتا ہوں یادی آپ کو چینل اچھا لگے تو پھلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ تک ایسے نوٹیپکیسن آتے رہیں تو چلیے جانتے ہیں امرت پانی کسان گھر پر آسانی سے کیسے بنا سکتا ہے تو دوستو امرت پانی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم کو نیم کے پتے چاہیے اور اس کے بعد ہم کو آگ یا دھتورے کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں کا استعمال چاہیے یہ ایک کلو کے سمتنگ ہونے چاہیے نیم کے پتے اور آگ کے پتے کم سے کم دھائی سو گرام کے برابر آگ کے پتے ہم کو چاہیے دوستو اس کے بعد جو آئٹم ہم کچھ لگے گا امرت پانی بنانے میں وہ ہے بیسن یہ بھی ہم کو دھائی سو گرام چاہیے اور بیسن کے بعد گڑ چاہیے ہم کو دو سو گرام کے برابر گڑ دھائی سو گرام یا دو سو گرام کے برابر گڑ چاہیے اس کے لئے اس کے بعد ہم جو چاہیے وہاں ہے گومتر اور گومتر کے علاوہ جو سامان ہم کو چاہیے وہاں ہے پانی پانی ہم کو چاہیے کم سے کم پانس سے سات لیٹر پانی چاہیے گومتر بھی ہم کو آدھا لیٹر کے سمتنگ چاہیے اور ہم کو چاہیے اس میں گوبر گوبر دوستو تاجہ ہو تو بھی کام چلے گا اور اب ہم ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پتوں کو ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یہ ہم نے ٹکڑوں میں کٹ لیے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم مٹکے میں گومتر جو ہماری پاس ہے اس گومتر کو اس مٹکے میں اندر کر دیں گے اس پرکار اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس بیشن تھا اس بیشن کو بھی گھول بنا لیں گے کسان بھائیو یدی آپ کے پاس بیشن اپلبد نہ ہو تب آپ آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس گھول کو بنانے کے بعد اس کو بھی ہم اپنے جو مٹکہ ہے اس میں اندر کر دیں گے پورا کا پورا گھول ہم اس مٹکے میں ڈال دیں گے اس پرکار اب ہم کو اس میں جو گوبر تھا اس گوبر کا بھی گھول بنانا ہے اور مٹکے میں اس کو بھی اندر کرنا ہے اس کے بعد جو گھڑ ہمارے پاس تھا اس گھڑ کا بھی گھول بنا کر تیار کر لیں اور اس گھڑ کو اچھی طرح سے گھولنے کے لیے آپ پہلے گھڑ کو کسی پتھر پہ کوٹ لیں اس کے بعد اس کا گھول بنا کر اس مٹکے میں اندر کر دیں اس کے بعد دوستو گھڑ جو بچا رہتا اس کو بھی ڈال دیں اس کے بعد اس مٹکے میں ہم جو پتے ہم نے کاٹے تھے ان پتوں کو اس مٹکے میں اندر رکھ دیں گے یہ ہم نے بھی آگ کے پتے ڈالے اس کے بعد نیم کے پتوں کو بھی اس مٹکے میں ہم اندر کر دیں گے آپ نیم کے پتوں کو کوٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کاٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو پانی بتایا تھا وہ پانی آپ اس مٹکے میں پورا کا پورا ڈالنے اور کسی چھاہدارستان پر اس مٹکے کو سات دن کے لیے رکھ دیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو ایک لکڑی کے سہارے اس مٹکے کو صبح سام ہلانا ہے تاکہ اس میں جو پتیاں ہیں وہ اپنا پورا رس اس گھول میں چھوڑ دیں یہ ایک خاد کا بھی کام کرے گا اور اپنے پودھوں پر یہ ہے ایک پیشتی سائٹ کا بھی کام کرے گا کیونکہ اس میں گو موتر بھی ہے اس کی بننے کے بعد اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد جو پتار تھم کو پرابت ہوگا اس کو ہی امرت پانی کہا جاتا ہے اس پانی کو آپ ایک ٹنکی کے حساب سے میں بتا دوں کہ ایک ٹنکی میں آپ کم سے کم پانچ لیٹر یہ پانی جو ہم نے بنایا ہے یہ ماترہ جو ہم بتائی تھی وہ ایک ٹنکی کے لیے تھی آپ اس کو ملا کر اپنے کھیت پر چھڑکیں اور پرابت کریں دھنیوا دوستو نمسکر ماترہ جو ہم نے بنایا ہے